بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہاں ہمارے پاس فسٹو کمپنی کا ایس او وی ہے سولونائیڈ آپریٹڈ والو اور اس کا موڈل نمبر آپ دیکھ لیجئے یہ اس کا موڈل نمبر ہے سکس تو ون ون اور سیریل نمبر کے سیون ٹو تری اس طرح کر کے ہے اور یہ مختلف لینگویجز میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ سولونائیڈ والو لکھا ہوا ہے یہ سولونائیڈ آپریٹڈ والو ہے ایس او وی اس کو کہتے ہیں انڈسٹریل کومن چیز ہے میں آپ کے سامنے اس کا ریویو کروں گا انبوکس کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ اس میں سے نکلتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس میں اس کی سپیکس لکھی ہوئی ہیں یہاں ڈیاگرام بنی ہوئی ہے یہ دیکھ لیجئے یہ اس کی ڈیاگرام ہے اور سپیکس لکھی ہوئی ہیں 2.2 سے 8 بار تک آپریٹ ہونے والی چیز ہے 30 سے 120 PSI 30 سے 120 PSI تک آپریٹ ہوتا ہے فنکشن اس کا یہ ہے کہ یہ ابھی پورا نہیں ہے یہاں پہ ایک سولو نائٹ لگے گا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں ہمارے پاس ہے یہ پورا ایک سیٹ ہوتا ہے فنکشن اس کا یہ ہے کہ جب اس کی یہ سپلائی لائن ہے اور یہ اس کی آؤٹپٹس ہیں اور یہاں اس کی فلٹر لائنز ہیں یہ 3 اور 5 3 اور 5 یہ فلٹر ہیں 1 یہ سپلائی ہے air کی سپلائی اور 2 اور 4 یہ اس کی آؤٹپٹس ہیں تو یہاں پہ لگتا ہے سولو نائٹ جو کہ 220 وولٹ سپلائی اس کو دیتا ہے 220 وولٹ اگر اس کو دیں گے تو ایک اور دو مل جاتا ہے اور اگر سپلائی ہٹ آئیں گے تو ایک اور 4 آپس میں مل جاتا ہے اور سیم وے یہ جو اس کی ہوا ہے جس وقت یہ اس میں سے ہٹ جائے گا تو یہاں سے اس کی فلٹر کے درو اس کی ہوا خارج ہو جائے گی تو یہ فلٹر اس کی یہ ہے یہ فلٹر ہے یہ اس میں یہاں پہ لگ جاتے ہیں یہ دیکھ لیجئے میں آپ کے سامنے اس کو لگاتا بھی ہوں تاکہ آپ کو کمپلیٹ سسٹم کی سمجھ آ جائے یہ دو فلٹر میں نے آپ کے سامنے اس کو لگا دیئے ابھی اس کو یہ اس کے ایڈپٹر ہیں یہ ایڈپٹر بھی بڑی کامن سی چیزیں آپ نے دیکھے ہوں گے نہیں دیکھے تو ابھی دیکھ لیجئے تو یہ بس صرف ہم اتنا لگاتے ہیں اور یہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیپ لگی ہوئی ہے تو ہم اس کو ٹائٹ نہیں کرتے جب اس کو پراپر ویل لگانا ہوگا تو تب ہم اس کو ٹائٹ کریں گے یہ پورٹس ہیں اس کے تو یہ پورٹس میں یہ فٹنگز اس کی لگا دیتے ہیں یہ فٹنگ کھلاتے ہیں یہ جو میرے ہاتھ میں ہیں اور یہ جو ہیں یہ پورٹس کھلاتے ہیں دو اور چار اس کے بعد یہاں دیکھئے تو یہ اس کے سولونائٹ وال ہے اس کو اب ہم کھلتے ہیں سولونائٹ وال اب دیکھیں تو اس میں کیا کیا نکلتا ہے اس میں ایک یہ جو ہے یہ اس کا سولونائٹ ہے اور یہ اس میں اس طریقے سے لگ جاتا ہے دیکھیں اس طرح سے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا ٹرمینل بلوک ہے اور ٹرمینل بلوک اس کے یہاں پہ جو ٹرمینلز ہیں اس پہ لگ جاتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے اس پہ ٹرمینل بلوک لگ جاتا ہے یہ ایسے کر کے لگتا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے کہ اُلٹائیں گے یوں کر کے لگتا ہے تو ہم اس کو الٹائیں گے اور اس طریقے سے لگائیں گے ایسے لگے گا اور اس کے بعد یہ دیکھئے یہ اس کا واشر ہے واشر لگ جائے گا اور یہ اس کا پیچھے نٹ ہے اور اس کے بیچ میں یہ گیسکٹ بھی دیوے یہاں لگانی پڑتی ہے اس کو سی لنگ کہتے ہیں تو یہ بھی اس میں لگا سکتے ہیں میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اس طرح سے دیکھئے یہ اس طرح سے اس میں رکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو یہاں پہ لگا دیں گے پورا کرنا ہوں یہ بس اس پر صرف اٹھکایا ہوا ہوتا ہے یہ اندر کرتا یہ ہے کہ جب اس کو 220 ولٹ سپلائی یہ دیکھ لیجئے یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 220 ولٹ سپلائی اس کو آپ نے دینی ہے 220 ولٹ 50 ہرٹس اے سی سپلائی 240 ولٹ سٹھ ہرٹس یہ سپلائی جب اس کو آپ دیں گے تو یہ 9 to 7 ولٹ ایمپیر اس کی پاور ہے یعنی 9 سے 7 تقریباً آپ اس کو ولٹ ایمپیر یا وات سمجھیں یا جس طریقے سے بھی آپ کرتے ہیں تو 9 سے 7 وٹ کا تقریباً یہ پاور کنزمشن ہے اس کی یہ بھی فسٹو کمنی کا ہی ہے اور یہاں اس کی کیبل یہ گلینڈ ہے اس کا تو کیبل یہاں اندر لگ جائے گی اس کو کھولیں گے تو کیبل اس میں لگائی جا سکتی ہے اچھا اس کے بعد یہاں دیکھئے فنکشن اس کا کہ یہاں سے اس میں ہوا ان کرتے ہیں تو جب یہ یہاں پر سپلائی نہیں دی جاتی تو ایک اور دو آپس میں ملے ہوتے ہیں اور جب اس میں سپلائی لگائی جاتی ہے تو ایک اور چار آپس میں ہی آئے یہاں پہ جب دو سو بیس ولٹ سپلائی لگائی جاتی ہے تو یہ ایک اور چار آپس میں مل جاتے ہیں اور یہاں اس کے طرح ایکزاسٹ ہو جاتا ہے یہ والا تو جس پر سپلائی ہوتی ہے اس کا یہ پورٹ نہیں یہ جو فلٹر ہے یہ نہیں لگا ہوتا ہے جس کے اوپر سپلائی نہیں ہوتی اس کا یہ فلٹر اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ اس کا انٹرنل فنکشن ہے انٹرنل یہ کرتا ہے سب کچھ اور اس میں پائپ جو ہے وہ اس طرح سے لگاتا ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سپرنگ لوڈیڈ ہوتا ہے اس طرح سے اس کے اندر سپرنگ ہوتا ہے اور پائپ کو بس اس میں اس طرح کر کے دکھیل دیتے ہیں اور یہ اس میں فٹ ہو جاتا ہے اب یہ اس میں سے نکلتا نہیں ہے خود اکر اس طرح سے کھینچیں گے تو نہیں نکلے گا لیکن نکالنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا پریس کریں گے اس طرح سے تو یہ باہر نکل آتا ہے تو یہ اس کی فٹنگ ہے یہ تو جو لوگ انڈسٹریل ہیں دوست انسٹرمنٹیشن کا کام کرتے ہیں ان کو تو اس چیزوں کا پتا ہے لیکن عام آدمی کو پتا نہیں ہے اس سے آپریٹ ہوتا ہے آپ کے جو جیک ہیں ان کو آپریٹ کرنے کے لیے یا کہیں کوئی ہوا کی کوئی اور آپ کہیں اور کسی چیز کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپریٹ کرنے کے لیے یہ دیوائس استعمال کی جاتی ہے تو یہ بڑی ہی اہم چیز ہے انسٹرمنٹیشن کی اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے پوری سی اس کو ایکسپلین کر دیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں سے انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی پوری طرح سے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے تو اس کو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیک آن دہ بھائی آل پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو میرے نوٹفیکیشنز ملتی رہیں اور آپ ایسی ویڈیوز دیکھتے رہیں دیکھنے کے لئے شکریہ